معزیز سامین حضرات آجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک نایاب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے اب رہا کا انجام یہ اب رہا کون ہے یمن کا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا لیکن اللہ نے اس پر کس طرح عذاب نازل فرمایا ایک ایک لفظ غور کر کے سنیئے کلام لکھا ہے جناب کاری انوار علم دیکوری نے یہ پیشکش ہے فضا میوزک کی اور یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے تقریباً دو ماہ پہلے کا ہے سامین بہت ہی حسین واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں اب رہا کا انجام اللہ نے کس طرح ایک بادشاہ کا غرور ننی چڑیوں سے جن کو ہم عبابیل کہتے ہیں اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہترا نے پیشکش فضا میوزک کی ہے بیان کرتا ہے جو انوار تفسیر قرآنی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے بیان کرتا ہے جو انوار تفسیر قرآنی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے یہ کچھ ارحاظیں ہیں جو آج میں تم کو بتاتا ہوں عبابیلوں کی جنگ اور عظمتیں کعبہ دکھاتا ہوں نبی سے قبل روشن جو زمانے بھر میں رہتے ہیں نہیں ہیں موجزے وہ ہاں انہیں ارحاظ کہتے ہیں جو مشہور نبوت بادوں بس موجزہ ہیں وہ سبھی نبیوں کی خاطر رب تعالیٰ کی عطا ہے وہ شہنشاہ زمان ماں کے رہم میں جلو فرما تھے جنابِ آمنا میں نور کے اثرات پنہا تھے نکلتی تھی بدن سے جو سوا تھی مشکو امبر سے مہک آتی تھی بینی بینی ان کے جسد انور سے حمل سے لے کے اب تک ایسی عزت آمنا کی تھی ہواوں اور فضاؤں میں صدا سلے علا کی تھی پیمبر ہر مہینے مزگئے فرحت سناتے تھے خیالات مقدس خوب ان کا دل لگاتے تھے مگن تھی آمنا اللہ حسین جلوے دکھائے گا جہاں میں پاکے کفروں سے تم تشریف بلائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف بلائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف بلائے گا ٹھکانے اب نہیں تھے آمنا بھی کی مسررت کے فقط پچپن ہی دن باقی تھے آقا کی بلادت کے قرآن پاک میں یہ واقعہ شاہ یمن کا ہے تھا جس کا نام ظالم اب رہا اس پرفیتن کا ہے یمن کا تھا جو دار اس سلطنت سنعہ میں رہتا تھا بناوں ایک گرجہ پرفیزہ لوگوں سے کہتا تھا اسی کا نام کعبہ ہو توافِ حج اسی کا ہو وہی ہر ایک عربی کے لیے آنکھوں کا تارہ ہو کریں سب لوگ آ کر حج یہاں میری تمنا ہے اسی میں کامیابی ہے اسی کا خواب دیکھا ہے سب ہی وہ ذرا شری کے رائے تھے ہمت بندھاتے تھے وہ حکمِ بادشاہ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے سب ہی خوش ہو گئے تعمیر جاری ہو گئی اس کی غرض ایک روز غائب بے قراری ہو گئی اس کی مکمل ہو گیا گرجہ یمن میں عید ہوتی تھی نظاروں پر کنیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی نظاروں پر کنیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی نظاروں پر کنیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی موسیقی 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 سنا جب مکہ والوں نے تو فوراں تیش میں آئے ہر ایک دل کی تمنہ تھی کہ جوہر اپنے دکھلائے موسیقی 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 خبر جب اب رہا کو مل گئی تو پیچو خم کھایا کلیسہ میں گیا تو اس نے پاکھانا وہاں پایا جگہ باقی نہ تھی کوئی اسے اب سر چھپانے کو وہ فوجے فیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو وہ فوجے فیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو وہ فوجے فیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو نہ سب اس نے کیے خیمے حرم کعبے سے دوری پر جواں تھا ہو سلائیوں جنگ جو تھے فوج کے افکر بہت ہاتھی تھے اس کی فوج میں ہتھیار تھے بہتر چُرائے اونٹ عبد المطلب کے بے خطر ہو کر نبی کے دادا عبد المطلب نے جب خبر پائی ہوا سدما بہت ان کو یقایت آنکھ بھر آئی خیال آیا جو کعبے کا کلے جا موں کو آتا تھا شبیح پاک پر ایک رنگ آتا ایک جاتا تھا نظر جس سمت جاتی تھی اداسی کا اندھیرا تھا مگر ان کو خدا کی شان قدرت پر بھروسا تھا گئے خیمے میں فوراں عبرہا کے وہ نڈر ہو کر کھڑے تھے حوصلے کے ساتھ میں سینہ سپر ہو کر سنا جب عبرہا نے آپ کی تازیم کو اٹھا یہ ہے سردار مکہ جان کر تقریم کو اٹھا نظارہ کر رہا تھا آپ کی وہ شکل سورت کا کہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا یہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا یہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا موسیقی جواب اس کو دیا یہ آپ نے ایسے ہوا آنا تمہارے آدمی اونٹوں کو میرے ہاںک لائے ہیں یہ حرکت جائے لانا کی کمال اپنے دکھائے ہیں انہیں لینے ہم آئے ہیں یہی مقصد ہمارا ہے کہو شاہِ یمن اس میں ارادہ کیا تمہارا ہے لگایا قیقہا بولا بڑا افسوس ہے ہم کو غرض اونٹوں سے ہے کچھ فکر کعبے کی نہیں تم کو گرانے آیا ہوں کعبہ گرا کر ہی میں جاؤں گا جو آیا روکنے اس کو بھی مٹی میں ملاؤں گا میں کل کعبے کی عزت آب روکی شام کر دوں گا یقیناً گلشن کعبہ خضا کے نام کر دوں گا کہا یہ آپ نے ہے اونٹ میرے فکر ہے مجھ کو نہیں کعبہ میرا گھر غم نہیں ہے اس لیے مجھ کو جو مالک خانہ ہے کعبہ کہے برطر ہے بالا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے موسیقی موسیقی لیا اونٹوں کو اپنے آ گئے گھر دل پریشا تھا دکھوں کا میں برستا تھا وہاں ہر شخص حیرہ تھا خبر کی بدنیوں سے رنج کی بہوچھار ہوتی تھی پھٹا تھا دامنے دل روح بھی افگار ہوتی تھی کہا حضرت نے اپنے جانور لے کر نکل جاؤ پنا لو گھاٹیوں میں وقت سے پہلے سنبھل جاؤ ارادہ اب رہا کا ہے کہ وہ کعبہ گرائے گا ہے اس پر شک مجھے مکہ کے لوگوں کو ستائے گا گئے پھر خاندہ والوں کو لے کر بابے کعبہ پر پکڑ کر ہلکے در رکھ دیا سربابے کعبہ پر دعا مانگی خدا سے آپ نے جب بے قراری سے جو نعمت آمنا کو دی اسی کا واسطہ مولا توصل سے اسی کے حرمتیں کعبہ بچا مولا دعا مانگی جو بدل مطلب نے یہ اثر پایا چڑھائی اب رہانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب رہانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب رہانے کی تو یہ منظر نظر آیا موسیقی کی تو یہ بے کعبہ کتاریں ہاتھیوں کی تھی وہ پر آشوب منظر تھا تھہا تھی اب رہا ظالم کا جو محمود نامی تھا وہ جس دم موقعے مہمش میں پہنچا تو وہیں بیٹھا ڈراتے تھے اسے وہ مارتے تھے اور اٹھاتے تھے زبردستی اسے وہ جانبیں کعبہ چلاتے تھے تاج جب تھا ہزاروں کوششوں پر بھی نہ اٹھتا تھا نہ صدمہ مار کا کھاتا زمیں سے ایسا چپتا تھا تب ہی قہرِ خدا ساہل سمندر سے اٹھا ایسا حرم کعبے سے وہ ہوتا ہوا ایک عبرسہ آیا حقیقت میں نہ تھا بادل عبابیلوں کا لشکر تھا خدا نے عبرہا سے جنگ کی خاطر جو بھیجا تھا تھی ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں بس تین تین کنکل گرے وہ عبرہا کی فوج پر سینہ سے پر ہو کر بلندی سے وہ کنکر فوج پر جس دم گراتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے زمیں پر حشر برپا تھا سپاہی جاگواتے تھے موسیقی خدا کی شان کنکر جب کسی فوجی پہ گرتی تھی تو اس کو چیر کر ہاتھی کے بھی تن سے گزرتی تھی ہر ایک کنکر پہ خوشخط موت کا پیغام لکھا تھا جو جس سے مرنے والا تھا اسی کا نام لکھا تھا تب ہا برباد دم میں ہو گیا وہ عبرہ ظالم بچانہ ایک فوجی اور سارے مر گئے نازم ستمگر اب رہا کے جسم کے ٹکڑے نظر آئے نہ بچ پائے وہ جو کعبہ گرانے کو ادھر آئے جو دیکھا حال اب دل مطلب اُترے پہاڑی سے بہت مصرور تھے وہ تھی زبا تر ہم دے باری سے ہوا چرچا جو چاروں سمتوں ان کی اس کرامت کا خدا نے دے دیا اپنے کرم سے تاج عزت کا سبھی اہلِ عرب کرنے لگے اب احترام ان کا ہر ایک خردو کلا لینے لگا عزت سے نامنکار ضرر بہو جانا کچھ انوار نورانی عمارت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو